مائی فٹ آج کل باپ ہونا بھی گناہ ہے کس طرح لڑکیاں اپنی بے وقوفی سے ماں باپ کو الجھن میں ڈال کر انہیں چھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور پھر تم تم نے ہی میری لڑکی کی بے وقوفی سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اس نے اپنے گھر کا عیش و آرام چھوڑا تمہارے لئے میری حکم دولی کی تمہارے لئے اور اس نے یہ سب کچھ ایک ایسے انسان نماز شیطان کے لئے کیا جسے میں نے کبھی پسند نہیں کیا اور نہ کبھی پسند کروں گا مستر راجیش یہ تو میں ہزاروں بار سن چکا ہوں رائے بہدر کوئی نئی بات کہی ہے کیوں گوگلو بھائی بلکل صحیح فرمایا جناب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رائے بہدر گھمرا تے کیوں ہیں جب ہم ہے تو کیا ہم ہے میری لڑکی اگر بے وقوف نہ ہوتی تو میں تم دونوں کا یہاں قدم بھی رکھنے دیتا افسوس کہ میں مجبور ہوں آپ نے اپنی مجبوری بڑی خوبصورتی سے پیش کی ہے رائے بہدر آپ مجبور ہیں کہ مجھے پسند نہیں کرتے میں مجبور ہوں کہ منعکشی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں منعکشی مجبور ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی اسی لئے تو میں بھی مجبور ہوں ورنہ میں تمہیں کبھی یہاں بلاتا مائی فوٹ آپ ان سے ناراض ہیں تو مجھے بلا دیا ہوتا مائی فوٹ دیکھو راجیش میں اپنی بیٹی منعکشی سے جلد جلد ملا چاہتا ہوں اور اس کے گھر آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ کیا رائے بہدر وہ یہ کہ تم اخباروں میں اعلان کر دو کہ میری تمہاری صلاح ہو گئی اور مجھے تمہاری منعکشی کی شادی پر کوئی اطلاف نہیں چال تو خوب سوچی ہے رائے بہدر مجھے اللو بنا کر آپ اپنا اللو سیدھا کرنا چاہتے ہیں میں یہ کیسے مانگو کہ میری مدد سے منعکشی کو گھر واپس بلا کر آپ شادی سے انکار نہیں کر دیں گے مائی فوٹ منعکشی کی خوشی میری اپنی خوشی ہے اور اگر وہ تم جیسے نالاک سے ہی شادی کرنے پر خوش ہے تو مجھے کوئی اطرال نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ منعکشی کی آنے والی سالگرہ پر تم دونوں کی شادی کا اعلان کر دوں گا اور ایک مہینے کے اندر اندر شادی ہو جائے بابو ہاں کھا آپ کے پاس دانت کردنے والا ہے ہاں دانت کردنے والا یہ تاج مال ہوڑ pied손 میں رکھ گا کیوں چاہید دانت کردنے والا گھاس تک گئی ہے 살نے والا خاتosaurs نہیں کوئی فست گیا ہے کوئی آپ دکھائیں دات نہیں گھاس نکالیے دہ م den کماznہ آپ کو پان فیشن کسی بارک اپن کو گاری ہے تیسے لفت مانگے بائی جی آپ کو تکلی ضرور ہوگی مگر ہمیں ذرا لفت دے دیں میں واری جاؤں میں بھی لفت دونے کی تلاش میں ہوں آؤ بیٹھو شکریہ بائی جی میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ بھرکا اپتان کا گھاڑی کیوں چلاتی ہیں مجھے شروم آتی ہے میں ابھی کماری ہوں نا بائی صاحب یہ گاڑی پیڈرول سے نہیں چلتی لات مار نہیں چلتی ہے ذرا اس کے پیچھے ایک لات مار دو نا میں بھی عجیب کرائی کا ٹکٹو ہوں کسی کی گھاس پس جاتی ہے کسی کی گاڑی نینوں میں سورج کی کرنے جندہ جیسا روپ ہے بچنا بابو جل نہیں جانا بہت کڑی روپ ہے نینوں میں سورج کی کرنے جندہ جیسا روپ ہے چاند پچھو نے چلا ہے دیکھو اڑ کر ایک چکور رے چاند پچھو نے چلا ہے دیکھو اڑ کر ایک چکور رے اوہ 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 نینوں میں سورج کی کرنے جندہ جیسا روپ ہے پھول کی خاطر مالکوں کا ٹو سے نبھانا پڑتا ہے پھول کی خاطر مالکوں کا ٹو سے نبھانا پڑتا ہے اوہ 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 پیار تو ہے ایک آگ کا دریہ دوب کے جانا پڑتا ہے دوب کے جانا پڑتا ہے جو کچھ ہوگا سب سہ لیں گے اس دل کو منظور ہے اوہ بچنا بابو جل نہیں جانا بہت کڑی دوب ہے نینوں میں سورج کی کرنے چندہ جیسا روپ ہے موسیقی 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 آپ سننے نین نہیں آتی سنائے خوشی کے مارے کبھی کبھی نین نہیں آتی صبح ہوتی ہی آپ گاجیش سے ملیں گے اور آپ کی سر سے ایک بڑا بھاری بوجھ اتر جائے گا شیہا موسیقی 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 آپ سے ملاقات کب ہوگی کبھی نہیں کیوں نہیں کسی دوسرے کی ہونے والی بیوی کے ساتھ گھومنا میری عادت نہیں اشیم بابو اشیم بابو آپ نے آپ نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے پیار میں سوچ رہی تھی کتنی خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جس سے آپ پیار کریں گے پر کہاں ہے وہ لڑکی جس سے پیار کیا چاہتے ہیں کہاں ہے وہ لڑکی جس کے دامن میں موں چھپا کر انسان ساری دنیا کو بھول سکے کہاں ہے وہ لڑکی جسے دیکھ کر مند بول اٹھے اس پار یہ مدھو ہے تم ہو اس پار نہ جانے کیا ہوگا کہاں ہے وہ لڑکی جسے دیکھتے یہ محسوس ہو کہ جسے میں جنم جنم سے ڈھونڈ رہا ہوں وہ یہی کہاں ہے وہ لڑکی جس کے بارے میں تگور نے کہا تھا تیری نیلی آنکھیں ایک گہری چھیل کی طرح جی چاہتا ہوں نے ان میں ٹوب ٹوب چاہتا میں نے ایک بار ساور کی لہروں کے بیچ میں ایک خوبصورت جزیرہ دیکھا تھا جسے میں کبھی نہ بھول سکا میں اس لڑکی کو اسی جزیرے پر لے جاؤں گا جہاں بادل کسی کے ذلفوں کو چوم کر خزر جائیں جہاں ستارے اتنے نزدیک ہوں کہ انسان انہیں نوچ سکے کہاں ہے وہ لڑکی جو میرے ساتھ ساغر کی مچلتی لہروں میں کود پڑے گی کہاں ہے وہ لڑکی جو میرے ساتھ جائے گی میں جاؤں گی مجھے اپنے ساتھ اس جزیرے پر لے چلی آشن بابا چاہیے چاہ کر سو چاہیے صبح ہونے میں تیار نہیں بابا میرے توبہ میں اسیablingی وقت گھر جانا چاہتا ہوں راجش کے گھر مائی پوچ راجش 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 مجھے Simone گھر لے چلی میری توبہ میں بھئے عجیب چغک ہوں ساری دنیا اتمنان سے سو رہی ہے اور میں گوھرکھا بند کر کسی اور کی ماشگ tube کو اس کے گھر چھوڑنے جاروں چلیے 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 یہ کیا عدا ہے آپ بیٹھ کیوں گئی ہیں میں تھک گئی ہوں مجھ سے چلا نہیں جاتا بہت خوب آپ سکندوں پر اٹھایا پھر آمیں اور تھک آپ گئی ہیں سوچ کیوں صبح کو ہی گھر چلی جاؤں ابھی کیوں نہیں ابھی جانے سے پتا جی کی نیند خراب ہو جائے گی آہ پتا جی کی نیند خراب ہو جائے گی اور یہاں جو میری نیند خراب ہو رہی آپ بھی کچھ دیر تک سو لیجیے نا کہاں اس پارک میں اس بینج پر کیوں نہیں اگر میں جنگل میں گھاس پر سو سکتی تھی تو آپ یہاں کیوں نہیں سو سکتے کسی دوسرے کی ما شکا کے اولپے صدح حکم ماننا میری عادت نہیں اگر ما شکا اپنی ہو تو میرا گھر اس طرف نہیں اس طرف ہے موسیقی 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 موسیقی